and good evening to all of you رزوان ایدر and محسن علی welcome you in this video with this hope that wherever you are you must be fine and shine تو چھے چھے پہرے پہرے دوستو پاکستان کی ٹیم تو fine نہیں ہے اور shine بھی نہیں ہے اور massive defeat ملی تھی انڈیا سے ایشیا کپ میں دو سو اٹھائیس رنس کی بہت بڑی شکست ہوتی ہے آج تک اتنی بڑی شکست پاکستان کو انڈیا نے نہیں دی تھی تو it was a massive massive defeat اور اس کے بعد پھر سری لنکا کے ساتھ بھی ہم اچھے خاصے رنس بورڈ پہ ڈال کے دو سو باون رنس بورڈ پہ ڈالے بیالیس آور کے ماچ میں اور وہ بھی انفورچنیٹلی وی کود ناٹ ڈیفنڈ اور پاکستان جو کہ ٹورنمیٹ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ون آف دا فیورٹس ہے along with انڈیا کافی لوگ بولے تھے انڈیا پاکستان کا ہی فائنل آئے گا پاکستان اور انڈیا یہ کیا ہو گیا تو پاکستان اور انڈیا ہی فائنل کھیلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کل فائنل ہے انڈیا اور سری لنکا کے مابین اس پہ بات ہوگی اس میچ میں بھی گفتگو ہوگی دونوں طرف سے تکشانہ سری لنکا کی طرف سے جو کہ پلئنگ 11 کا پرمنٹ ممبر ہے وہ نہیں ہوگا اور انڈیا اور انڈیا کی جانب سے اکشر پٹیل نہیں ہوگا بہرحال اس میچ پہ تو بات کریں گے لیکن جو بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے سٹار فاسٹ بولر آف پاکستان نصیم شاہ ای ایس پین نے بھی ریپورٹ کیا کہ شاید کہ پورا ورلڈ کپ سے ہی چھٹی ہو جائے اور پورا ورلڈ کپ جو ہے وہ نصیم شاہ نہ کھیل سکیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے تین فاسٹ بولر شاہین نصیم اور رعوف یہ تینوں ہی ایکسپیکٹڈ تھے کے فٹ ہوئے تو سارے میچ یہی کھیلیں گے لیکن بھائی ابھی یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ دو فاسٹ بولر پاکستان کے نہیں کھیلے تو پاکستان کو بڑی مسئبت کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بولر کو ڈیبیو کروانا پڑا تو اس کا اس کے پیچھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تینوں ان میں سے کوئی بھی انجڑ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی بیک اپ میں کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی قسم کے بولرز موجود نہیں ہیں اور جو سیکنڈ بیسٹ ہے حسنین وغیرہ یا حسان اللہ یا حسن علی تو وہ بھی انجڑی کا شکار ہے وہ بھی انجڑی کا شکار ہے سوال یہاں پہ پھر بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ جس میں ایک فوج برتی کی ہوئی ہے تو اس کو پتا نہیں تھا کہ ایشیا کپ ہے آگے ورلڈ کپ ہے تو ان دو بڑے ٹورنمنٹ سے پہلے آپ کے کھلاری دنیا کرکٹ کی جو بھی ہلکی سے ہلکی بھی لیگ تھی اس میں بھی جا کے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے کھیلیں گے تو اس پہ ذرا گفتگو ہوگی جی محسن علی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے اور انڈیا سے ہار کے بعد کوئی اچھی خبر ملنے رہی پاکستان کے کرکٹ فینس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھی خبر ملتی ہے اچھی چیزوں سے آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں بعد میں ترم غان آتے ہیں اپنے اسٹائل میں اپنے اس میں لے جاتے ہیں ہم تو آپ کو وقت سے پہلے ہر چیز بتاتے ہیں رزوان صاحب آپ سے کہا تھا سوچنا بھی نہ اور یہی آپس میں دستوں گرہ باؤں گے مہینہ پہلے مزبہ کی اپائنٹمنٹ پہ آپ سے کہا تھا کہ یہ اس لیے لیا گیا کہ یہ ساجشیوں کا سردار ہے وہ سکندر بخت چار آنے کا بولر نہیں تھا چار آنے کا مجھے سو کر دے اس کو کہیں اگر اپنی ہے نا مجھے سو کر دے وہ غلازت کے ڈھیر بیٹھ کے اور وہ چینل ہی غلازت ہے جیو کا کام ہی غلازت پھلانا ہے غلازت پھلا رہا وہاں بیٹھ کے کہ اچھا ہوا ٹیم کا وہ ٹوٹ گیا مریل یہ اچھا ہوا بابر کو نکالو اس کے باپ سرفراز کو کھلاو ان کے ابو جان سرفراز احمد کو کھلاو جو اس نے پٹا تھا نا سارے اس میں اپنے ایک چیمپئنز ٹرافی اور اس میں سرلنکا کا جو اس نے میچ جتایا تھا اس میں چار کیچ وہ رمیز راجہ کو نہیں نظر آئیں گے ران آؤٹ وہ رمیز آ بھائیت پاکستان کی ٹیم ہے کراچی کی ٹیم ہے اگر ممبئی کہے کہ ممبئی والے کھیلیں گے دیلی کہے دیلی والے کرناٹکا کہے کرناٹکا والے پنجاب کہے پنجاب والے راجستان کہے ہیں راجستان جہپور والے آج ہیں دیہار والے آج ہیں یہ ٹیم اور یہ مزاق ہو رہا ہے جس ملک کی عبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہو گیارہ نرکے کھیلتے ہو اگر وہ یہ کہیں ہمارا بھی ڈالو ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا وہ نہیں ہے تو کرکٹ چلے گی کرکٹ چلے گی ملک کی کانمی چلے گی ملک چلے گا آپ کے ایسے گدھے ہیں یہ ایسے نانسنس ہیں نانسیریس ایکٹرز ہیں یہ جانب اچھا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں سبح سے لوگ لگے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا شاہین نے یہ کر دیا بھائی یہ جیسے میری آپ کی ٹیمپرز بوائل ہوتے ہیں غصہ جڑتا ہے ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے آپس میں سخت لفظ ایکسچینج ہوتے ہیں تھوڑی دنیا ختم ہو جاتا ہے وہ ہیٹر اب آپ بات کر رہے ہیں فرس کے میں نے بیچ میں آپ نے کہا ایک منٹ مجھے بات کر دیں یا میں کہہ رہا ہوں یا ٹھہرے ایک منٹ آپ زرہا تو یہ لڑائی ہے بہت بابر آزم کہہ رہا ہے ہم اچھا نہیں کھیلے ہمیں اچھا کھیلنا چاہیے وہ کپتان ہے آپ نے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اچھا نہیں کھیلا آپ نے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کپتان ہے ہیس ڈا کیپٹن ہیس ڈا لیڈر میں نے آپ کو بولا تھا جب ان کو محقہ ملے گا رزوان یہ گلہ کارٹ کے کپتان بنیں گے میں اس کی منٹیلیٹی کو پاکستان کی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ جو یوٹیوب پہ آج کل آنے شروع ہو جاتے ہیں نئے نئے فصلی بٹے رہے زہاری بات ہے یوٹیوب مہتر پتر ازاد ہے جس کا دل کرتا ہے ہم روک سکتے ہیں لیکن آپ پرانی چیزیں دیکھیں آپ کو پہلے کی چیزیں نظر آ جائیں گی جو بتائی جائے مصبہ کو پلانٹ کیا گیا ان زمان کو پلانٹ کیا گیا اور سکندر بخت ٹائپ لوگ اور یہ تنویر اور یہ اور جو کراچی میں لگ بڑ بگڑ یہ جو ٹیسٹ کرکٹر اور فلانے یہ رزاٹ ہے رزاٹ کو تو شرم ہی نہیں جو ماں بہن بیٹی کی عزت نہ کرے اس کے بارے میں بات کرنے ہی فضول ہے برے اراد ہے جی برے اراد ہے پاکستان کی کرکٹ کے جب سے انڈیا سے اتنی بڑی شکست ملی ہے اس کے بعد کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی ایک کے بعد ایک مین پرفارمرز بولرز وہ انجڑ ہو رہے ہیں فاس بولرز ٹیم میں کوئی لڑائیوں کی اطلاع چل رہی ہیں تو بڑے مسائل ہیں کی آلے جی موسن جی یہ پلانٹیڈ سٹوری ہے یار کی نسیم دے نال بھی ہو ہی ہو گیا جو شہین دے سا نال ہویا سی جناب پہلے ستر پرسنٹ پھر سی منندر سنگھ منندر سنجا بے دو مینے پہلے کیا سی کہ جنہ انہوں کھڑا ہوگے لیگاں کھڑا ہوگے اللہ نہ کرے والگاب تکی کروگے آلے گالے نہیں کیتی تیال ہو گیا جی سمیر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستani players are excited to play all matches especially against weaker teams for their own personal records ICC ranking is not real indication of the talent 110% 110% agreed جی سہی بات ہے جی سمیر صاحب ساتھ میں weaker teams کو تو سیڈ پہ رکھ دیجئے اس کے علاوہ جو بھی T10 چل رہا ہے T10 بھی کوئی کرکٹ ہے اس میں بھی گسے ہو میں ہے Canada league یہ league وہ league چھے سو leagues ہیں ساری کی ساری کھیل رہے ہیں اور match after match match after match تو ان کو پتہ نہیں ہے آگے ایشیا کا پانے آگے وڑکا پانے ہاں جی spin balling کا آپ کا پیسی برا حال ہوا ہے fast balling میں جو تھوڑے آپ کے اچھے baller ہیں وہ بھی آپ کوئی tongue پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کوئی shoulder پکڑ کے بیٹھ گیا ہے تو یہ management پہ بہت بڑا question mark ہے سر کلدیپ نے دو match میں اچھا کر لیا ایک match میں man of the match بھی تھا اسے جلدی سے دو تین سال کے لیے ڈراب کرنے کا وقت آگیا یہ پاور پیشن آپ کو جڑا شکل میلے لگانے we understand آپ کیا کیا نہ چاہنے جی بھائی یہ جلدی سے یہ پڑھ لیجیے آپ سکدیب سنگھ کہنے you both look like my elder brothers talking and like to hear you guys always thank you very much سکدیب سنگھ ساپ you all are the part of our families اور ہم تو دیکھیں آپ کو میشہ irrespective of آپ انڈیا نے آپ پاکستانی آپ پخوانی آپ سری لنکا آپ بنگلہ دیش we respect all we respect all شیکھی ویلوکر کہنے everyone is taking سری لنکا lightly out of 15 edition سری لنکا played 12 finals جی انڈیا 10 کھیلا ہو ہے سری لنکا آج بارہ کھیلے گا کل اور پاکستان بھی پانچ کو کھیلا ہو ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کھیلا ہو ہے بھائی تین تو پاکستان had a great team but never was good team in ایشیا cup اور دو جیتے ہیں جی صرف آپ کی جی یہ باتیں آپ کی ساری سچ ہیں ہیں تھوڑی تلخ لیکن سچ ہیں بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے تو جو بھی ہلکہ لے رہے سری لنکا کو بھائی اپنی اپنی ذمہ دار وہ خود ہے موسن صاحب نے rightly mention کیا ہوا کہ world cup میں سری لنکا آپ دیکھیں پاکستان تو تیتر بھتر ہو گئی سری لنکا یا وہ ٹیم ہے کہ جناب جو qualifier کھیل کے world cup کے لیے آئی ہے سری لنکا کی ٹیم qualifier کھیل کے آئی ہے no one was giving them a chance لیکن ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی chance دے رہا یا نہیں دے رہا ان کی ٹیم even youngsters بھی آکے perform کر رہے ہیں وہ بیلے لے کہ بیس سال کا لیکن جس طرح وہ performance دکھا رہا آپ کے سامنے ہیں حسن انگا ٹھیک ہو جائے گا وہ اور چمیرہ بغیرہ اور ایک دو اور جو ان کے اچھے سٹار performer ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے world cup میں تو یہ بہت اچھی ٹیم بن جائے گی بھائی اور ابھی جو ان کو light لے رہا ہے خیر وہ اپنی ان کی ذمہ داری ہے لیکن ٹیم انڈیا بلکل بھی light نہیں لے گی فین لائٹ لے رہے ہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے میچ پہ ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے کل کیا پیچھ ہے کیا محول ہے اور کیا بارش کی اطلاع ہے اور کیا پلینگ ہو ہو سکتی ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن پہلے اس پہ بات کر لیں جو پاکستان سے خبریں آرہی ہیں جو کہ بہت ہی افسوس ناک خبریں محسن علی صاحب فاسٹ بالنگ کے بہت زیادہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں جی پاکستان کی فاسٹ بالنگ دنیا کی بہترین اور ٹاپ میں ہم ٹاپ پہ ہیں جی شاید کوئی ایک دو ٹی میں ہو تو فاسٹ بالنگ میں ہمارا کوئی سانی نہیں لیکن حقیقت میں یہ کیا کہ جنب آپ کی تین فاسٹ بالنگ ہیں اس میں سے اگر ایک ادھا انجر ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا کوئی نام نہیں ڈوڑنے کو مل پا رہا کہ دوسرا کون سا کوئی بالر ہو جو ریپلیس کرے تو یہ حقیقت کیا ہے اور یہ کیا ہے اس کے پیچھے یہ محمد عامر کو جیٹ لیک کر کے سکائی لاب سے اندر لارے ہیں آپ کو خبر آج دے رہا ہوں ٹائم ہے دس بچ کے بارہ تاریخ ہے ستمبر کی سولہ اور مہینہ ستمبر کا رزوان ایدر محمد عامر is coming in Pakistan team you want to have a bet i don't know brother i don't know i seriously i can bet on it کہ محمد عامر کو لانے کی یہ ساری گیم رچی گئی یہ شرنتر جو رچا گیا یہ اس فکسر زمیر فروش وطن فروش غدار پاکستان کا اس کو لانے کے یہ مصباد a day he was announced in the management committee cricket committee i told you یہ تیس نیس کر دے گا 2009 کے ورلڈ گا وینر یوسی محمد یونس خان کو نکلوانا کپتان کو 2019 کی انکوار ی committee میں یہ ویسے ہی ہے کہ میں رزوان ایدر کو گھر کی چوکی داری کے لیے چابیاں دے جاؤں رزوان ایدر مالک بن جائے یہ چوکی دار تھا یہ چوکی دار تھا اس چوکی دار نے یہ انزمان یہ مصبہ یہ نیکسس آف ایویل میں آپ بتا رہا ہوں کراچی سے پوری خبریں اسی لیے امیر کے لیے رام باہر کر رہے ہیں سروراز کو اندر لائیں گے ابرار نہ شاہد اتنی بڑی لابی اتنا بڑا ڈراما ہو رہا ہے اور یہ کوئی لڑا ہی نہیں ہوئی یہ ایسے ہوئے کہ دینا اب اس لیے کپتان ہے اور بعد میں آپ کو میں بتاؤ کہ ان کی کوئی ان کا پس میں پرابلم نہیں لیکن شاہین کو ضرورت تین یہ کانسپیریسی میں جانے گی شاہین doesn't need to cry شاہین is a match winner شاہین is at the moment پاکستان میں بابر سے بھی زیادہ تکڑے آپ مانے یا نہ مانے بھائی وہ single end matches جتاتا آپ کا بابر جتاتا آپ کا بابر کی اپنی performances کہا آپ کو بار بار کہا تھا ویرات کو لی کی مثال دی دی سارے شو موجود ہیں یہ لبڑ گمبر ان کو کیا پتا کرکٹ کیا سارے شو موجود کہا تھا رزوان ابھی تو بابر آزم منوانیہ کر رہا سوچ نہ بھی نہ لگ پتا گیا نا سوچ نہ بھی نہ کہ بھی لاز بھی خوشک نہیں ہوئے سنو ہوگئے نا ڈرام بازی یہ آر کے بعد پلانٹ کیا جاتا کراچی کی طرف سے یا لاہور کی طرف سے اگر کراچی کا کپتان ہے آپ دیکھیں لاہور سے تفلے جنگ بھگے گا آمیر کو کھلانا چیز پاکستان کو بہت اچھا ریکارڈ بتا دیا آپ کو آمیر کو لارہ ہیں آپ کو بتا دی آج خبر اب ہی سارے یہ خبر اٹھائیں گے آپ کو کہہ رہو آمیر کو لائیں گے سمیر صاحب کہنے جناب ہونا لائٹر نوٹ وائجن اختر یعنی شوہم اختر کو بولے کہ انگلیش کی ماں بہن کرنا چھوڑ دیں اردو اور پنجابی میں بات کر لیں کوئی گورے اس کا شو نہیں دیکھتے دیکھیں وہ ٹویٹر پہ سامنے آیا میرے وہ کی ڈیٹ دو منٹ کا کہ جناب آپ دل کو سکون مل گیا بنگلہ دیش جیت گیا ہان جی اب پاکستان کے فینس کو یہ وہ تو بہت ہی بےہودہ اور تھرڈ گلاس قسم کی بات تھی کسور کس کا ہے بھئی اپنی ٹیم آپ کی فائنل نہیں کھیل رہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ چیمپئن بنیں گی دو سکتا جس پہ بات ہو رہی تیجی انڈیا میچ نہیں کھیلنا چاہتا بھاگ رہے ڈر تا مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہوئی تھی دو سو اٹھائیس رنس کی شرم نا خار کے بعد اب کیا پاکستان کے فین تو چھوڑے ہیں فین فین نہیں ستا کی باتیں کر لے لیکن جو کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں فین وریڈ ہیں کہ ہماری ٹیم سوچ رہے تھے گیا اور ایسا ہو گیا دھکان بھی تو چلانی بنگلہ دیش جیت گیا تو بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش سپریٹ کنٹری اور آپ پاکستان کی بات کریں وہ جیت کیا لیکن یہ کس نے بتانا کہ 5 تبدیلیاں بھی کی ہوئی تھی انڈیا نے 5 تبدیلیاں بھی انڈیا نے تو اس کے بعد اپنی بینچ سٹینٹ کو لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں بھی کچھ نہیں تھے ٹاپ پرفارمر ان کے لیکن وہ میٹ جیتے ہیں تو بنگلہ دیش جیتا ہے آپ جو ورلڈ بیٹر بنے ہوئے تھے آپ اپنا بتائیں کہ آپ کھا پہ کھڑے ہوئے تین فاس پولر آپ کے جو پلائنگ 11 میں تین ہر میچ میں اس کا مطلب ہے کہ ایک بھی اس پر انجر ہو جائے تو آپ کے پاس چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے وسیم جنئر کو آپ نے کھلایا آپ نے دیکھ لانا ہے تو ہمیں آسف زیادہ اچھا ہے وہ فرانٹ وٹے لیتا ہے انہیں ساڑھے گل بولنگ ہی نہیں گئی یہ 2016 repeat of 216 2016 منندر سنگھ کہنے جی موسیم بھائی صرف راز کمباک کر رہا ہے is it true 100% true یار یہ تو ہم نے پہلے بولا اس کے زیادتی رمیز کی پتہ نہیں جتنا وہ کرکٹر دا جتنا وہ چیئر من دا اتنی اس کی نظر دی اتنا اس کا وین دا امرج کینے جی اس کو اس کی جگہ پہ نہیں کھلایا اس کو اپننگ میں نہیں کھلایا یا اس کو آئند کے دس گئے وہ ڈزارب کرتا ہم نے پہلے بھی کہتا بچانا ہے تو بابر کو ہٹاؤ شہین کو کیپٹن بناو بہر جی چل رہی ہیں کانسپی ریس چل رہی ہیں رشی روڑا صاحب کہنے جنب ایسے مت بولو no one was giving لنکا chance 11 اگرس کو آپ کے شو میں بولا تھا انڈیا وسی سری لنکا فائنل آل سو پاکستان وونٹ کوالی فائی فائی فر ورلڈ کپ وونٹ کوالی فائی فر ورلڈ کپ ورلڈ کپ میں تو جا رہے سمی فائنل شہد آپ لکھنا چاہ رہے تھے آل سو آمیر آئے گا چھے مہینے پہلے بولا بس بھی رشی روڈ صاحب آپ سہ different ہے پھر مجھولٹی آف گائز جو بات کر رہے تھے ہم تو وہ بات کر رہے ہیں very few people are giving chance to Sri Lanka especially after considering the fact they don't have their star performer حسر رنگا تو بہرل ٹھیک ہے اگر آپ نے ساری باتیں بولی تھی تو بات ہے ویشال کہنے جب انوراک تھاکر سہر there will be no cricket relation with Pakistan due to cross border terrorism they will file a petition in ICC to pull them out of this world cup don't ignore this please give your views ویشال ابھی ایک انڈیا کے چینل پہ live میں آیا گھنڈا پہلے انگلش کا چینل تھا CNN 18 something world cup کھیلنے کے لیے world cup ہم کہیں اور لے جاتے ہیں ڈوسرا place میں جب ڈال رہے ہیں پپیاں کر رہے ہیں smiley دے رہے ہیں گفٹ دے رہے ہیں دوسرے کو وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ نہ پاکستان کی ٹیم is not welcome لوگ match دیکھنا چاہتے ہیں cricket ہو رہی چودہ اکتوبر سوہ لاکھ سٹیڈیم کسی اور match میں اپنی رکھا فائنل میں رکھا ہوا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے match میں رکھا ہوا ہے کسی اور میں رکھ لیتے ہیں 35 40 درامے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ فضول بات ہے میں اس پہ کیا کومیٹ کروں پیٹیشن کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا وہ کر دیتے ہیں وہ پہلے ڈرامے بازیاں نہیں کرتے تو جو کرنی یا کوئی پیٹیشن تو کر لیں بھائیز سمیل جیس سنگھ چلی تھی اون گوئنگ سیریز باز جی یہ مسائل ہے لیکن کیا حریس راؤوف نے بھی جا کرکٹ نہیں کھیل ابھی وہ جو امریکہ میں میجر لیگ چل رہی تھی تو لیگ پہ کھیل رہے ہیں اور جیسے کہ ان کو کبھی کرکٹ ملی نہیں آگے ورل کپ آگے اسیا کپ ہے کوئی احساس پلیئرز کو خود بھی نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ کسور جو پی سی بھی میں بیٹھے ہوں شاید ان کا زیادہ کھلے میں ان کو دوں گا انہوں سی اور کھلے کھلے ایس ایکس تیمی انفرچونیڈ فرن نسیم ای وانٹ ای ماؤت وارٹنگ کونٹیس بیٹوین فل سٹین پاکستان ان انڈیا ان ٹھوٹین اکٹوبر اور سیمی فائنل اور فائنل اور ورل کپ بٹ نا ای 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 شاہین راوف will be able to play all ورل کپ میچ شبانکر داد سب کہ رہے موسی شبانکر داد سب دیکھے آئی وز وارننگ دیم لاسٹ یر بھی اس یر بھی بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ میربانی کریں کوئی میربانی کریں اب دیکھیں یہ سارا ڈراما یہ سارا سیم plot اور یہ بات سچ ہمارے پاس کوئی فاز بھولر یہ بات بھی صحیح ہے ہم نے دیکھ لیا ورن شرما جی کہہ رہا کل ڈراما اپنے شو پہ دکھایا کہ پی سی بی منتیلی سیلی آف ون کروڑ پینتیس لاکھ ایس دیر این اکاونٹی سرپ ایک روڑ پینتیس لاکھ چار پانج لوگوں کی دکھائی ہوگی ساری نہیں دکھائی ہوگی سومیا بکاس داس کہہ آمیر اور سرفراج شوڈ نہ بی پار آف ٹیم بوٹ انڈیا پاکستان شوڈ نہ تنک دی شوڈ اونلی اگینس ایچ 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 نیڈ موسن سر انڈ سسٹم نیڈ اپراپر ٹیم رادر کراچی اور لاہور سومیا بکاس کراچی اور لاہور زیادہ کھلاڑی تو یہ نوردن ایریا سے آ رہے ہیں بھائی یہ ان دونوں کے تماشی ختم نہیں ہوتے زیادہ کھلاڑی تو یہ نوردن ایریا سے اب ٹیم میں موجود ہیں نصیم وہی شاہین تو یہ آدل سے زیادہ نوردن ایریا سے آ رہے ہیں یہ کراچی لاہور کراچی یہ بکواس پرانی ہو گئی ہے بھائی اب یہ بکواس پرانی ہوگی کراچی لاہور کراچی لاہور جو ڈیزر کرتا اس کو چانس مل جاتا اور ایک دو بگاہ ڈیزر ونگ کے بھی آ جاتے اور آپ لائک سات ازار دو سات ہیں اور گی ایرہ سو لائک ہیں بھائی 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 ڈیزر کراچی لاہور کراچی لاہور اور باقی جو بات ہے کہ لڑائی ہوگی ہے کبھی کبھی دو جار مہینے میں میرے میں بھی اس طرح بولتا ہوں کہ ایس لگتا ہے جس لڑائی ہو ہوتی بھائی وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے گھر میں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں اچھ نہیں ایکچولی گھسی جو چڑھانا اس نے یہ بابر نے اس کو اپنا زہری بات شاہین نے شداب نے سب نے بڑے اچھے اس کے لیے ٹویٹس کیے تھے آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو غصہ آگیا کہ میری پرفارمس کیسے خراب ہے حالان کہ خراب ہے دیکھے نا آخری عور میں جا کے شاہین نے دو آؤٹ کی اوپر سے میچ ختم تھا کیا کیا مار کھائی صرف وہ پہلے والا میچ جو انڈیا کا تھا اوپر سے آؤٹ کیے شاہین نے باقی دوسرے میچ میں بھی سواب کی طرح مار کھائی ہے اور سری لنکا والے میچ میں بھی اوپر سے تین اوور میں اس میں جو اچھی نہیں ہے اور سوپر سٹارز کے الوانہ اور یہ وہ سب کچھ جو ریپورٹ وہاں سے ہو رہے پتہ نہیں بات یہ چون نہیں ہوئی ہے بات چون نہیں ہوتی ہے اور ریپورٹ ہو جاتا ہے محسن بھائی آمیر نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے جی منندر سنگھ منندر سنگھ کیا آمیر جمال فہیم اشرف کی جگہ بھائی وہ بھی آمیر جمال آمیر وہ اسلامباد کا جنلیسٹ ہے اس کی پر چیئے آمیر صاحب کہیں جی پاکستان کی کیا ٹیم ہونے چیئے محسن صاحب جی اسی پہ کفت کر رہے بھائی صاحب یہ پتا اسی بھی بات چل بھائی جان آمیر کی جو بھی پاسٹ میں ریکارڈ رہے ہوں اگر وہ فکسر کھلا کم سے کم اسی رن نہ کھایا دس ہوور میں تو نام بدل دینا اسی آپ کم بتا رہے ہیں بس بھائی صاحب پاسٹ کی وہ چھے سال پہلے تھا آٹھ سال پہلے سال پہلے تو سپیل کیا تھا اسی پہی ہم جی رہے ہیں آج کے دور میں ہم نہیں جی رہے مکھل فزکس ٹیچر کہہ رہے ریس بھائی آپ انڈین چینل پر مجھ جائے کرو آہ دیس آٹ نیوز چینل بٹ ہیٹ مانگرین پرپاگینڈا ماؤ پہلے بھی ایک دو بار میں ڈی آج بھی میں بولا کہ اس میں بات تو ہوتی نہیں شور شراب بھائی آیا تو اس نے بولا کہ جی ایاز میمن صاحب جو وہاں پہ کافی رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ انڈیا کے وہ ہوں گے اور آپ ہوں گے جو بھی ہوگی تو وہ بڑے مناسب انسان ہے پہلے بھی ایک دو بار میں ان کے ساتھ لائی چینل پہ آیا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ بھی جھوٹ بولنا تھا پینل کھول آگے کوئی جرنل کوئی کرنل کوئی کیپٹن اور وہ جناب یہ ہو گیا وہ ہوگیا میں نے کہ بھائی میں نے بتایا تھا آپ کے بندے کو کہ میں سپورٹ جرنل ہوں مجھ سے آپ کرکٹ کے حوالے سے جو ورلڈ کپ ہو رہا انڈیا میں اس میں اگر آپ کی بات ہے تو بات کریں بہرحال وہ فضول صحیح تھا شو دن آئی لیفٹ اٹ تو بات آپ ساتھ آتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے چمچے کڑچے آجاتے ہیں آسان لفظیں یا اور آسان کر دیں بلکل آپ نے صحیح بتایا بھائی چلے میں لگایا لکھتا ہے بغیر بتاتا ہوں دوسری بات آپ نے کی ہے میری پیڈکشن گیا دیکھیں بڑے بڑے ترم گھان آتے ہیں میں نے دو زار سال پہلے یہ کہا تھا میں نے اٹھارہ سو دن پہلے یہ کہا تھا بھئی آپ نے اگر بت کر نی ہے کل سی لنکا تھرٹی فائی ہے تھرٹی کر لے انڈیا سکسٹی فائی سیونٹی ہے میں آپ کو play to player کل سبھا جب آئیں گے میں آپ کو detail میں play to player comparison کروں گا پاکستان انڈیا کے پہلے میچ میں انڈیا کو فیوریٹ نہیں کہا اگر کسی نے کہا اس کا نام مجھے ضرور بتانا چاہے وہ انڈیا نہیں ہو میں نے شاکی ویلاغر سب کہنے جنب پاکستان 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 bounce back and play well پاکستان is always one of the favorites no matter how the things are شاکی ویلاغر سب optimistic ہونا بہت اچھی بات بہت اچھی بات optimistic ہونا انسان کو optimistic ہی ہونا چاہیے لیکن بہت at the same time realistic بھی اب پاکستان کو کہا جا رہا تھا جنب پاکستان جو ہے وہ اس کا جو balling attack ہے نا one of the best in the world لیکن اس میں بھی پوری حقیقت نہیں بتاتے کہ fast balling attack اور fast balling attack میں بھی تین baller ہے آپ کے پاس اب چوتہ baller ان کو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا کبھی کہہ رہے ہیں جی حسن علی کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جا وہ جیسے کہ مرضی سے انجیڈ ہوا ہے حسنین کو دیکھ رہے ہیں حسان اللہ کو دیکھ سائے سدھرشن نے اس کو چوکے چھکے مار مر کے دھن دیا تھا دھانی کو دھانی جائے گا جناب اب زمان پہلا میچ اس دن تھا شاید وہ آگے نکل جائے تو اباس افریدی سلمان اشاد اگر آپ کہیں کہ زمان کا نام نہیں لیا تو زمان میرے کارجو میں ہے سو اباس افریدی یا کوئی اور سلمان اشاد اس لنگی ایکشن آلا تو یہ ہی مک مک آکے کر کر ارشت وہ جو امرجن اشک اپ فائنل میں اچھا کھیلا تھا تو اب آپ کے پاس تیسرا بھائی جن امرجن چوتھا تیسرا ورڈ کا پور امرجن کو نہ چھوڑیں تو اب آپ کے پاس ٹیکنکل چوتھا نہیں تیسرا ہی فاسٹ پالر ڈھوڑنے سے نہیں مل پارا کہ جو آپ نسیم کو ریس رہو بھی فل فٹ نہیں شاہین بھی فل فٹ نہیں یہ آپ بھولے مد ات کار سنگ جی اور شیر روٹالا اور روٹالا آپ کیا ہوگا نسیم بھی آوٹ ہے وہ بھی آوٹ ہے تو ریش روٹالا بھی جو ہے وہ بھی آوٹ ہو جائے پھر یہ دونوں سنجیدہ گفت ہو ری آپ کو ری جی روٹالا یاد آگئی کرکی ٹاکس کے لئے فین آف بورت شہداب ناٹ پرفارمنگ شاہین اٹ فور بکاوز اس وان بیٹ شہداب کو بیٹنگ میں کانفیڈنس آئے گا میبی بیٹ پرفارمنگ بیٹنگ میں تو ٹھیک ہی ہے دس آور پھر میں کر لوں گا اس کے جا کے دس آور اس نے سپن میں ہمارے سپر ہیڈ کر رہا شہداب چار پہ زہا ہو جائے شہداب کانٹ لے بیٹ نمبر فور تو رہتے ہیں جناب ایک بھائی صاحب کہہ رہے جگرائے سنگھ صاحب کی میسے رہتا ہوں لیکن میرے پاس خبریں ہی ہوتی ہیں جس سے میرے موڈ خراب ہو جاتا ہے میں کیا کروں اور پروین کہنے جی آپ آمیر کو لاؤ ہم اتھپا کو لے آئیں گے اس نے بہنڈا تھا بھی آپ کے پاس کئی اتھپا ہے اللہ کے بندے آپ کہ یہ گل ہی اتھپا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں رشی روڑا جی کہنے آئی have different opinion آمیر is actually your best bet in indian condition if not then arshad iqbal chaudhary is the best the tall guy بھائی اور باز جی یہ best bet تو دیکھیں گراؤنڈ میں بگا چل دے اس پہ میں ایک لفظ کہوں گا صرف یہ پوری روح زمین پہ پوری کائنات پہ یعنی انٹائر یونیورس پہ اگر آمیر is the last person on planet earth i will not take him he is that disgrace to this gentleman's game دیکھیں جی ان کا hard stance ہے اور direct stance stance یہ ہے میرا کہ بے سکھ لنگڑا لولا بولر کوئی رہے ہو دیکھے جائیں یوں ہے جب آپ ایک fixer کو موقع دیتے ہیں آپ چھوڑ راستے دیتے ہیں جب آپ ایک کو نشان برد بلاتے ہیں کوئی ماں سار چھوڑ ڈاکو بیمان زمین فروش وطن فروش نہیں پیدا کرتی جب آپ راستہ دیں گے یہ ڈاکو پیدا ہوں گے یہ آگئی ڈاکو اتنے اس ملک میں پٹرول مافیا چینی مافیا گیس مافیا بجلی مافیا فلانی مافیا نہ کریں last on planet earth i will not take him اچھا سنیں کیا اس بے حیاء میں شرم آئی وہ بیغارت دندیا نکالتا پاکستان کی ہار میں شاہین آری شروف کی بیستی اب وہ ملک کے ساتھ ہے تو ملک کا غدار ہے ہر مجیسٹی دیکھ کوئن کے جا کے جا کے وہ پاہ پکڑ نکل یہاں سے بار اور جو دو نمبر جنرلیسٹ آمیر کے پیچھے پڑے آگے ان کو میں دے دوں گا جتنے وہ دیتا ہری گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی ریجان موسن سر دے آر رومرز آف سوٹھوکار پاکستان سیریز بیفور در ورل کپ تو اگر یہ ایسا ہو جاتا تو پہلی پلیر انجر ہیں بیک بیک سوڑی کو نہیں اس میں شاہین کلائیں بھائی وہاں پہ 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 پتہ چلے ویل کپ سے پہلے کیا کرنا گل کرنا واشنڈن سندر آر 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 زیادہ سوچ نہیں کی زورت نہیں ہے واشنڈ زندر فرائی ڈی آر 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 اور ضرورت بھی ہے پرسنلی دیکھیں آئی وڈ لائک ٹو آب ابرار ان پرینگ الہون بیٹنگ بھی تھوڑی بھوٹی کر لیتا جو کہ آج کا لیکو بولنگ سے پہلے پوچھتے ہیں جی بیٹنگ کر لیتا کہ نہیں کر لیتا تاکہ بیٹنگ بھی اگر کر لیتا ہے تو پھر چانس زیادہ روشن ہو جاتے ہیں تو میں نے پہلے بیٹنگ کئی آپ کو بتایا اور بولنگ میں بھی ہیس گوڈ ہیس گوڈ بولنگ میں بھی تھوڑا سا اس پہ مستری والا الیمنٹ بھی ہے آپ نے ٹس مچز میں دیکھا تھا وہ تو تب ہی پتا چلے گا آپ چانس دیں گے جب تک آپ چانس نہیں دیں گے پتا کیسے چلے گا چانس دیا بغیر آپ تہیر اب تاہر کو باہر کر دیا اب وہ کسی کی کمر میں درد ہو گیا کسی کے گوڑے میں تب جا کے عبداللہ شفیق جو ہے کسی کو بخار ہو گیا عبداللہ شفیق ایک ماچ کھیلا ونہ اس کو بھی چانس دیا بغیر باہر تھا صحیح بات سو شکیل کو ایک آدھے ماچ میں کھلایا افغانستان کے خلاف ایشیا کپ میں بھی یہاں پہ نپال کے خلاف بھی فلس ٹین ٹیم کے ساتھ بے شرمی والی کی انتہا ہے کہ نپال کے ساتھ بھی فلس ٹین ٹیم کے ساتھ ہی اتر گئے وہاں پہ بھی چانس کیوں اگر وہ پرفارم کر دیں گے پھر اگلے ماچ میں کس موزے بٹھائیں گے صحیح بات ہے تو یہ تو بھائی سوچ ہے ان کی تو جب سوچ ایسی ہے تو پھر ریزرڈ بھی ایسی ہوں گے لیجنز ڈیٹائرڈ لیگ سے آمیر کو لا رہے ہیں سو فنی وائی نہ ٹاسک وسیم اکرم کم باک انڈ یوز لیسی شیب آل سو ٹائی دس لک پروین بھردوال صاحب باز جی جو ان کے نخرے اسمان پہ ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں جن کے نخرے اسمان پہ اور جو ان کو برا برا بولتے ہیں انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تم تنویر کو لے ہیں سکندر بھاک کو لے ہیں پرکاش مشرہ اس کو بس دو ٹیکے لگانے پڑھیں گے ایک میں لگاؤں گا پرکاش مشرہ جی کہا جنا where do you see in ایشیا کا پاکستان made mistake mainly its balling or batting the injury also concern everything جی پاکستان جی پانی سے لے کے اور ٹوس نے پاکستان اصل میں انڈیا جیسے دوزار اکیس والٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی آر نے انڈیا کا مرحل جو احنا تباہ کر دیا تھا ایک زیکٹ پاکستان کے ساتھ یہ ہوئے بڑے مسائل ہے جی پاکستان کی ٹیم میں اور جو ڈیٹا انیلیسٹ اور پیٹا انیلیسٹ جو ساتھ میں رکھے ہیں جو کوچ اور فوج رکھے ہیں اور ساتھ میں کپتان ان کو اکل شہور ہی نہیں ہے ایک میچ میں تمہیں چھے سر پہ چار آؤٹ کرنے کے بعد اشن کشن اور پانڈیا نے تمہیں بلکل دنائی کر دی جیسے روئی کی دنائی ہوتی ہے انہوں نے رن ریڈ چھے سے نیچے آنے نہیں دیا اور وہ دو سو چھے سر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس پچھ پہ جس میں ذرا تھا تھوڑی سی ٹیسٹنگ کنڈیشنز تھی فار بیٹنگ اور جہاں پہ بیٹنگ کے لیے کہا جا رہے جی یہ بیٹنگ پچھ ہے وہاں پہ تم وہ بیٹنگ کروارے ہو انڈیا جیسی سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ کو انہوں میں پھر ایسے پیج پرزے ٹائٹ کر دیئے ہیں کہ اب ٹیم ایسی بکھری ہے کہ اب نظر آ رہا کہ یہ جھوڑے گی کیسے کٹھے کیسے ہوں گے تو پہلے تو وہ فیصلہ کہ یہ کس نے بولا تھا جاہل آدمی نے کہ پہلے آپ بالنگ کرو اس بیٹنگ پچھ پہ رنز on the board always put pressure under lights تم سے بیٹنگ ہوتی نہیں ہے وہ تو ڈائی سو کرتے کراتے پہلے میچ میں اب اب تو ظاہر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا 266 بھی شاید ہے کہ بہت ہی مشکل سے ہارتے ہو بھی میچ یہ بات سے اس دن کہہ رہے تھے لیکن اب یہ آپ کے سامنے جو حالت ہے ان کی دو سو بیائے دو سو باون انہوں نے کیا وہ بیٹر کنڈیشن تھی وہاں پہ لیکن دوسری ٹیم بھی اترہ کر گی بلکہ جو ریکوائیڈ تھا اب ماچ جیت گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھ اچھی تھی چونکہ دو چیز کرتے ہوگا انڈر لائٹس اتنے رنز کر گئے کپتانی کے مسائل ڈسیئر میکنگ کے میڈل آرڈل کا مسئلہ سپین ڈپارٹمنٹ ہمارا بلکل فارق فاسٹ باولنگ میں ایک انجرڈ ہوا ہے آگر کوئی بندہ نہیں مل رہا اوپنر ہمارا ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہوا پتہ کوئی نہیں ہے فقر زمان ہوگا یا کوئی اور ہوگا تو ایک مسئلہ نہیں ہے چھتیس مسئلہ ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ سریتو تاری صاحب کہہ جائے مریض بھائی اینڈ موسم بھائی شاہین شہداد کی پرفارمنس دونوں میچ کچھ خاص نہیں تھی جناب بابر کی کپتانی ہٹانا تو نہیں چاہتے شاہد افریدی بھی آج کل لابی کر رہا ہے جی جی وہ شاہین کے لیے پہلے بھی وہ بولا ہوا ہے اس نے لابی کیا لیکن ورلڈ کپ سے پہلے اب ان کو جس یونٹی کی مثال دیتے تھے تو وہ یونٹی کی طرف جانا چاہیے بات ہوئی ہے یا شاہین افریدی کے راجہ ریان بھی کہہ رہے ہیں جناب وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں آمیر کے حوالے سے اور رمیز راجہ جو بیشنگ بابر اس کا سمپل سی مثال ہے رزوان ایدر صاحب جب آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا چیز ہوتی ہے وطن پہلے آ جاتا ہے نا سب کے بلکل یہاں پہ وطن کیوں پہلے نہیں آ رہا جس نے ملک بیچ دیا اس پہ کیوں نہیں آ رہا جس نے ماں بیچ دی اس پہ سمپتی کیوں دکھا رہے ہیں وجہ کیا پھر سلمار بڑھ کا کیا گناہ وہ تو ڈاؤن ٹوارت آدمی ہے ملانگ آدمی ہے شریف آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا کیا گناہ اس کو کیوں نہیں چاہتے ہیں نا اس کو میں یہی کہا رہا ہوں اس کو بھی کلاتے ہیں آسف کو آسف اتنا بڑا بولر تھا دوبارہ چانس ہی کوئی نہیں دیا تو بھائی صاحب بھائی صاحب بھول سب کے لیے برابر ہوں اچھا نہیں لگتا جب اختر جیسے لوگ جنہیں پاکستان کو پراؤڈ کروایا وہ ایسے بیان دیتے ہیں ان کو بھگوا نکل دے شرما جی نمکن ہے ہی نوز دا ہٹ جیسے آپ کے کچھ ہے ہمارے کچھ ہے دے نو دا ہٹ بائی بائی ٹاکن نانسنس بائی آہہہہہہہہ ٹاکنہ نسنس دے گت وٹ دے وان گی بھائی مردبار اس کا بہتریب تریقہ یہ ہونا چاہے جب آپ کو ایک بندہ دیکھے نا ایک بندہ ون اور وہ بتا دے کہ یار یہ یہ بکواس ہے کوئی بھی نہ دے ہوں اس پہ when you click you give them what they want بلکل جی both nonsense قسم کی باتیں وہ میں نے جس کلپ کا ذکر کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس پہ میں بات کرتا ہوں یہ please ask اختر انڈیا اور یار اب میں کیا بولوں آپ نے وہ نام لکھا ہے ایک دو بار میں ان کے چینل پہ بھی آئے ہوں ششاہد مہتا آپ نے لکھا ہے آپ نے کہا ہے spreading hate تو یہ تو دیکھیں لوگوں کو خود اکل ہونی چاہیے یہ تو خود فیصلہ کرنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ لوگ پھر دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح کا ان کا مزید موریل بوسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کام میں لگے لیں تو شیب اختر کی میں بات کر رہا تھا کہ بھائی انڈیا اگر ہارا ہے کل تو پاکستان کے اتنے مسائل ہیں بجائے اس کے کہ تم اس پہ کوئی ویڈیو بناو کہ یہ 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 مسئلے ہیں اور ایسے ایسے آگے بہتر جائیں ایک دفعہ پدر دیں جو شاہی نے فریدی اور بابر کی لڑائی کرا رہے ہیں کراچی والے یہ پچھوڑے میں لیں اور مزے کریں یہ لے بھائی جان دونے ائرپورٹ پہ ساتھ آئے یہ بکواز باتیں ہوتی ہیں بھائی یہ بکواز بات ہے لیکن انہیں دیکھیں نا مسالہ بیچنا ہے اور سماؤ ہمارے انڈیاں دو جو ہے وہ بابر آزم پہ کوئی کچھ بھی لے آئے شاہی پہ کوئی کچھ بھی نفے سے نکال گے لے آئے شرما جی کہیں جی اسی لیے وہ یہ شو دیکھتے ہیں ہمارا شو یہ آپ ہی کا شو ہے تو دیکھیں جو پوزٹی بات ہوتی ہے سیدھی بات دل سے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے لوگ دیکھنے والے بیوکوف نہیں ہیں تو اب یہ اتنا بڑا نام ہے کرکٹ میں فاسٹس بولر آئے ور آج بھی وہ جو ڈیڈ من کا کلپ ڈالا ہے ایک دفعہ کامران اکمل کا مزاگ اڑا رہا تھا ہاں انگلیش نہیں آتی ٹی وی سکرین کو جی یہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ٹی وی میں لائیو باتھی ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ کسی نے کال ملائی ہے ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے ایک طرف کامران اکمل ہے اور شہ بختر صاحب سے جی اب کال ملائی ہے بجائے اس کے کہ جو بھی ٹاپک تھا اس پر بات کرنے کے کہتے ہیں جنہ آپ دیکھیں لوگوں کو سیکھنا چاہیے یا بھی کامران اکمل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ٹی وی سکرین کو ٹی وی آسکرین کہہ رہا ہے بھائی اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو تم اس کو وائس نوٹ ایک بیج دو یار کہ یہ لفظ ایسا ٹھیک کر لو خود آج بھی جو ڈیڑھ منٹ کا وہ کلپ ڈالا ہے ہمیشہ امبارسنگ بولتا ہے امبارسنگ ڈیفیٹ ہے ابھی بولا کہ یہ جو بنگلہ دیش سے انڈیا کو امبارسنگ ڈیفیٹ ملی ہے تو مجھے سکون مل گیا تو یہ امبارسنگ نہیں ہے اگر امبارسنگ بھی نہیں ہے یہ ہار انہوں نے پانچ بندے نہیں ڈالے ہوئے تھے ہار ہے بنگلہ دیش سے آپ وائٹ ووش ہو کے آئے تھے جب لازٹ ٹیم آپ اوڈیا سیریز کھیلنے گئے تھے ہار جی تھا کھیل ہوتی رہتی ہے بھائی امبارسنگ تو وہ ہے جو 228 رن سے آپ کی ٹیم کو انہوں نے پھینٹا لگایا وہ امبارسنگ ہے یہ امبارسنگ نہیں ہے تو خود اپنی ٹیم کچھ کرنی رہی ورلکپ سر پہ کھڑا ہوا ہے ٹیم تیتر بیتر ہے دو فاس بولر انجڈ ہو گئے ہیں تیسرا ہمیں ملنی رہا اوپنر ہمارا کوئی فخر جو ہے پتہ نہیں کس کو کھلانا ہے موہ سوج گیا ہے کوئی اور بندہ ہے نہیں جس نے کھیلنا تھا اس کو بخار ہو گیا ہے ہمارا دس ٹیمیں جو ورلکپ میں کھیلیں گی اس میں سے شاید لویسٹ ہے نیدرلینڈ سے بس اوپر ہیں اتنے مسائل ہیں تو یہ کہا جی ہم بارسنگ ڈیفیٹ ہوگی ہے تو بڑا سکون مل گیا بس اسی میں سکون لینا تم اپنا نہ کوئی اچھا مشورہ دینا کرکٹ ٹاکس کرنے ہیں موسن سر سیڈ ریموو بابر ایس کیپٹن میک شہین کیپٹن ورلکپ سے پہلے بابر کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا نہیں ہے انہوں نے جس بات میں بول دیا ورلکپ سے ہفتہ دس دن پہلے نہیں ہوتا چینج کیپٹن یہ تو خود بھی یہ کہہ رہے ہیں جس بات میں نہیں بول دیا میں نے یہ مطلب میرا خیال ہے کہ یہ کر دیتے ہیں اب تو اویسلی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہفتہ پہلے ٹیم کا موریل جو ہے وہ بلکل جو تھوڑی بوتی ہے وہ بھی فارق ہو جائے گا بلکل فارق ہو جائے گا ہرڈ کلاس ٹیموں سے جیتے ہیں نمبر ون رینکنگ پہ آتے ہیں سٹائٹ پیڈرز آئیے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے رینکنگ کے مجھے یہ بتائیں بینٹ سٹوکز کتنی دفعہ نمبر ون آیا آئی سی سی کی رینکنگ صحیح بات ہے جی اور یہ وہ کلاسن نے بھی جو نمبر پانچ نمبر چار پہ لوگ ایک سو ستر ستر اسی اسی ڈال رہے ہیں آئی جان یہ کھیلتے ہیں یہ دیکھیں سوریہ کمار یادم ہے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا وہ تی ٹونٹی کا نمبر ون بیٹر نہیں کوئی مائی کا لال اس پہ نہیں کہہ سکتا کیا کہ دکھائیں کیا کہ دکھائیں اگر اپنے باپ کا ہے کیا کہ دکھائیں وہ ہے جو بندہ ہے وہ ہے what's بابر's fault گورف بردواز پوچھ رہے ہیں بابر is number one batman anyone can defeat any day شاہین behavior is not good بابر will definitely win the world cup گورف بردواز آپ world cup تو دیکھیں اب قسمت میں ہی ہوا تو کوئی جیتے گے definitely love use ہو رہا ہے اثار تو نظر نہیں آ رہے جو ایشیا کپ نہیں جیت سکتے ڈے ٹیم کو نہیں رہا سکتے ایک تھی انڈیا آدھی تھی سرلنکا وہ جیتے گا وائنڈ کا ما شاہ اللہ تو بھائی بابر کا بھی fault ہے لیکن یہ جو تھوڑی سی بات کو بہت زیادہ مرچ مسائلہ لگا کے ٹی وی پہ بھی breaking news اور یہ اور ڈرامے بازیاں اور یوٹیوب پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے کہ بھائی اس نے speech کی ہے جو کہ ظاہرہ کے ہوتی ہے کپتان کا رہی کپتان ہے اس نے کہا کہ جناب آپ تمام لوگوں کو میرے سمیتھ اپنی performance بہتر کرنی چاہیے بلکوز ہی کہا ہے تو اس میں کیا بات ہے اس نے بیچ میں بولا شاہین نے جو ریپورٹ ہو رہا ہے شاہین نے کہا کہ جنہوں نے اچھا کیا ہے تو اس پہ بھی بولے تو پھر سننے میں جو بابا نے بولا اگر اچھا کیا ہوتا تو پھر ہم میچ جیت جاتے تو جو بھی کپتان اس طرح بات کر رہے اس میں کوئی قیامت والی بات نہیں ہوگی کہ جناب یہ تو ایک دوسرے کو بلے مار دیئے مکہ مار دیئے گلوز مار دیئے ایک بات چیت ہے میچ کے بعد جو ڈسکیشن ہوتی ہے وہ بات ہوئی ہے ویسے جب کپتان بات کر رہا تھا وہ اپنی بات پوری کر لیتا تو شاہین کو تب بولنا چاہیے یہ بات سچا کہ جب کپتان اپنی بات پوری کر لے آپ اپنا انپوٹ دے دیں سننے میں آج ہی شہداب کو بھی پسند نہیں آئی باتیں تو شہداب کی پرفارمس کیا ہے اس کا مین کام کیا ہے نہیں وہ پہلنے تھا یہ بادشاہ سلامت ہے اور حمزار پورید ہے ہر کوئی کہہ رہا جی بابر آزم نے ڈیڑھ سو نپال کے خلاف کیا ہے تو اپنے پال کے خلاف ہی تو شہداب نے آٹ کی ہیں اس نے کون سے بڑی ٹیم کے آٹ کی ہیں سہی بات ہے بھائی چلو بابر کو آپ کی ٹی سائز کر رہے ہو یار ڈیڑھ سو نپال کے خلاف نمبر ون ننگنگ باتشپین انڈیا کے خلاف کوئی سہتر اسی نووے کرتا ناک وٹ ماش تھا وہ کانسل میندس جو ہے وہ کر گیا نئیٹی تھری نئیٹی دو باور آزم کو کرنے چاہیے تھے نمبر ون رنگنگ کا بیٹس پین ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن شہد آپ کو بھی تو نپال کے علاوہ کوئی بھی آؤٹ کرے نا بھائی وہ میڈل آورز میں آؤٹ ہی نہیں کرتا آپ کا ویلے لائکے کو یہ کھیل رہے کھیل رہے کھیل رہے ہیں آؤٹ نہیں ہونا آؤٹ نہیں ہونا چلو رنز آتے ہیں نہیں آتے شہد آپ آپ کا نوتا سفروں میں ساٹھ ستر پینسٹھ رنز دے رہا ہے ایک آدھیک قسمت سے کوئی وکڑ مل جاتی ہے شہد آپ کو بھی سنائے کہ جناب غصہ آیا ان باتوں کا جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوائی ہوتا ہے اور اگر اس نے بولا ہے تو اپنے آپ کو شامل یاد ہو بولتا نا جی میں نے ڈیٹھ سو کر دیا نپال کے خلاف مجھ میں کوئی کوئی کوئیسٹن نہ اٹھائے جب وہ کہہ رہا جی میری اپنی پرفارمس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی پرفارمس اچھی کریں یہ جو ایشیا کپ میں ہوا ہے یہ اب ورلڈ کپ میں ریپیٹ نہ ہو اور یہ جو بھی باتیں اس نے بولی ہیں تو اس میں اتنا برے منانے کیا بات ہے بھائی اگر کوئی منانیا بھی ہے لیکن ہلکی بھلکی بات ہوتی ہے اس کو میچ مسالہ لگا کے ایسا طفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے نے کس انہوں کو سنی ہو گئے نے imagine what budding players from یہ budding کیا لکھتے ہیں بھائی from Pakistan will think they will seriously consider making quick money by match fixing acting آمیر کے کم بھائک کیا بات کر رہے ہیں emerging players emerging players example تو اچھی set no doubt about it no doubt about it example اچھی set نہیں ہوتی اور یہ ساتھ آٹھ زار لوگ ساتھ دوزار لائکز ہوں تو یہ بھی example اچھی set نہیں ہوتی تو یہ بھی آپ example دھوڑی اچھی set کر دیں اور لائک کرتے ہیں آپ ویڈیو کو بغیر کہی کر دیا کریں جیت پال سب you are so concerned about but in my opinion پاکستان کی fast balling بھی unstable ہو گئی ہے تین دن لگے ٹیم کو تین نمبر پہ جانے کو جی ہم وہی بات کر رہے ہیں اگر آپ گوش دے سنیں میرے بھائی جیت پال ساب کہ fast balling number one claim کی جا رہی تھی لیکن ایک بندہ نسیم بھائر ہو گیا آپ کو playing eleven کا تین پیسر اگر راؤف بھی fit ہوتا ہے شہن بھی fit ہوتا ہے تیسرا کون ہوگا اس پہ debate چل رہی ہے کہ select کس کو کریں تیجہ بندہ ہی نہیں لب رہا اور یہ bench strength بنائی ہے انہوں نے بھائی جیت پال سار ازر سریناتھ ور باند بائی بی سی سی آئی وائی پی سی بی کانٹ بان آمیر آئی رسپیکٹیو موزن بھائی بات پی سی بی دیزنٹ ایگری ویور اپینین جی اپینین تو اپنی اپنی ہے نا آپ کی اپینین سا بی سی سی آئی ضروری ہے کہ اگری کرے میری آئین کی اپینین سے ضروری ہے کہ پی سی بھی اگری کرے وہ تو ان کی مسئلہ اپنی پوائٹ افیو دے رہے ہیں نا بھائی وہ رکھنا چاہتے ہیں سی رانس آب سب دیزنٹ ایگری کہ you and pcb doesn't agree to my comments and my thoughts does it matter for me same does it matter for you for you کہ میں آپ سے agree کروں یا نہ کروں if it does matter for you then tell me i damn care about pcb who are they they are cricketing illiterates they are minting money they are destroying pakistan cricket just like squash hockey tennis football badminton by the way Pakistan indonesia کے بچوں کو اسام اور اکیل نے اپنے اپنے singles match ڈیویس cup اسلامباد میں ٹائی جال رہی ہے بہت جیت دیباش مکر جی کہیں love you both from india sir i had a dream last night of india versus pakistan final at Ahmedabad and you are the most pure and humble دیکھتے ہیں تو اتنا اچھا آپ نے خواب دیکھا ماشاء اللہ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خواب حقیقت کا روپ دھار لے اور پاکستان انڈیا کا final آجے احمد آباد میں تو thank you very much اچھے اچھے خواب دیکھتے رہے ہیں بہت اچھے خواب دیکھتے ہیں آپ گورف جی کرنے جنہ آہ لاز ٹائم سے میک شاہین اس کیپٹن بٹ ہی فرگوٹ ہی کیپٹن فٹنس امپورٹن شاہین آلویز انڈیر بابر اٹلیس فٹ آلویز کس نے آپ سے کہا بھردواج شاہین آلویز انڈیر شاہین کپتان بنے گا یہ اچھا وہ اگر وہ بابر کے لیے ہی نوز ہمسیل جی ہاں اگر اس میں کچھ اچھا خاص کر دیا تو ورنہ یہاں سے خود تو چھوڑنے کا رواج ہی نہیں ہوتا یہ تو لوگ تو ہمارے کلچر ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ریٹائر بھی ہونا آپ انڈیا پاکستان کے کوئی ایسے کرکٹرز بتاؤ جنہوں نے ٹاپ پہ خود ہی چھوڑا ہوگے اوکے جی that's it میں نے آپ پچھلے دنے اگزمپل دی تھی وہ بین سٹوکز کی کہ وہ ترلے منتے کر کے لے کے آرہے ہیں بھائی جن آپ ورلڈ کپ کھیل لیں تھوڑا پلیز ٹائم نکال لیں ورلڈ کپ آپ کھیل لیں تو اس طرح وہ ان کے ترلے کر کے واپس لے کے آتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کلچر یہ ہے جی خدا کا نام ریٹائر ہو جاؤ جان چھوڑ جو جو ورنہ تمہیں یہ کر دیں گے ہم خود ہی ڈروپ کر دیں گے پھر جا کے ریٹائر ہوتے ہیں تو اگر تو یہ بابر آزم کو خود طرف کام جا رہا ہے ڈکلائن کی طرف ریزوان do you think that the fact indian batsman can't ball and indian ballers can't bat is a concern for them england australia new ziland has our louners vikas شرما جی it was a concern where when your star our lounder ardhik pandya was not our lounder anymore 2021 ke world cup میں آپ نے اس کو as a pure batsman کھلایا تھا تو آپ کے پاس چھٹا balling option نہیں ہوتا تھا now you have hardik pandya fully fit who is balling at 145 k on regular basis تو اب concern آپ کے پاس نہیں ہے you have six balling options تو اب ضروری نہیں ہے کہ شرما balling نہیں کرتا گل نہیں کرتا ears پورا world cup تک ٹھیک رہے انجڈ انجڈ نہ ہو جائے تو اب آپ کو اتنی کوئی کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی sir backup نہیں ہے کیوں کہ ہر match full strength team سے player کھیلتے ہیں پاکستان کے پاکستان number one ranking is important for them than the world cup why is harris even in o di team harris کون سا والا بھائی وہ keeper کی بات کر رہے ہیں بھائی جن بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیش مکھ صاحب آپ کو آپ اپنے دیش کے ساتھ مکھ ہیں یعنی کہ بڑے من موہک ہے ان کے ساتھ بڑی محبت ہے آپ کی یہ دو ڈائی سال سے میں کہہ بات ہوتا ہے رضوان ایدر صاحب یہ جتنا زیادہ کھیلیں گے اور حریص جو ہے اس کا سٹیمنا جو فاز بول رہا رہو اس کا نہیں ہے جو آریز بیٹس مین ایوکیٹ کیپر وہ ٹی ٹوینٹی می ٹی ٹین کھیل صحیح بات وہ دس ٹی ٹوینٹی میں شاید کسی ایک للو پنجو ٹیم کے خلاف سکور کر جائے باقی بھائی صاحب کرکٹ ٹاکس کہہ رہے ہیں سر سیڈ ریمو بابر از کیپٹن میک شاہین کیپٹن بات ورل کپ سی جی آپ کا میرے میسیج لے جی دوبارہ آگیا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کا question لیا باقی وکار شرما صاحب یہ مسئلہ تب تھا پہلے جب پاسٹ میں کھیڑ رہا تھا انڈیا لیکن اب ہاردک پانڈیا فولی فٹ ہے تو ابھی آپ کے پاس یہ والے مسائل نہیں ہیں تو بھائیو دوستو اٹھائیس کنس کی شکست کے بعد بڑے مسائل ہیں پاکستان کی ٹیم میں میں نے آپ کو ابھی سارے مسائل بتائیں ٹوس جیت کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ڈسیئن میکنگ کا پہلا فولٹ ہے پھر آپ کی جناب بیٹنگ اگر شروع ہو جائے تو آپ کی اپنر کا پتہ نہیں ہے اس کی پرفارمس بہت ہی نیچے گری ہوئی ہے کون ہوگا آپ کے ساتھ عبداللہ شفیق کو لے جائیں گے نہیں جائیں گے تو مین آپ کا اپنر کون ہے پھر آپ کا میڈل آرڈر میں سلمان آگا کہ جس طرح پرفارمس ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سوش شکیل کو رکھیں گے نہیں رکھیں یہ بھی کوئی پھر بھائی آج بولرز کا بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں سپن بولنگ فاسٹ بولنگ میڈل آرڈر اوپنر فیلڈنگ بچا کیا بچا کیا بھائی پھر بیچ میں تو آپ خود جواب دیجئے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان بہت بہترین اور شاندار تو پھر میں کیا کہوں پڑھیں میسو بابا لس نہیں بھائی میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی بولر اپنی ماں بہن کروائے گا وہ اندا کوئی نہیں بیٹھا ہوتا وہاں فکسر آمر کو پکڑ لیا تھا تو شاہن بھی پکڑا جائے گا آئی ڈونٹ اگری سوری نوپم گوتم تھائیلینڈ سے پوچھ رہے ہیں جی کل کون جیتے گا محسن محسن محلی صاحب تو کل محسن صاحب کہہ رہے ہیں جی انڈیا جیتے گا اور انڈیا کو جیتنا بھی چاہیے فل سٹین ٹیم لے کے آئے اور ٹوس جیتے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی سیکنڈ اپنی نہیں ہے they شوڑ بات فرس and they should put runs on the board 300 پلاس ہاں اگر 270 280 chase کرنا پڑا تو it can be tricky لیکن it would be alarming کے ٹیم انڈیا کی پاس جس طرح کی بالنگ ہے پہلے یہ دو سو ستر اسی پہ جانے کیوں دیں ٹھیک ہے دو ستر اسی پہ جانے نہیں دینا چاہیے تو باقی ڈیٹیل میں ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ بات چلی رہی ہے اور بھی آگے بات کرتے ہیں اس کے صاحب ہیں انہوں نے لکھا کچھ بھی نہیں ہے جس کو پیسہ وہ کون چھوڑتا ہے بورڈ کی قصور ہے نا یہ بورڈ کا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں انڈیا بورڈ نہیں دیکھ رہا اپنے پلی رہوں کو ہاں وہ کیوں نہیں جانے دیتا صحیح بات بھائی جن وہ کون سا دس ہزار پلی رہوں کو جو ہے وہ آئی پیل کھلاتا نہیں ٹیم میں دوسری بھی جانے دیتی ہیں بڈ ان کے پاس بن بھی تکڑی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ لیتی ہے جیسن رائے کی کان ضرط ہے مہین علی کی کان ضرط ہے فلانے کی اور دیکھیں ان کے پلیروں کو ہیڈ سوف ہے وہ خود سے آسٹریلین پلیر دیکھ لیں کم سٹار زیمپا یہ خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ نہیں ہم نے ملک کے لیے کھیل لیے ملک کو ہماری ضرط ہے ملک ہے تو ہم جو آج کابل ہوئے ہیں لیت اگلے سال بھی کھیل لیں گے ورل کپ سال ہے آپ کو پریزر کریں اپنے آپ کو رکھیں یہ گدھے کے بچے رکھتے ہی نہیں بابر ہمارا بھائی آج ہی کتنا ڈائم نیلے رنگ بھائی یا پیلے رنگ بھائی باقی رشی روڑا صاحب جو ہے وہ ایک نئی تھیری کے ساتھ آئے ہیں احمد شہزاد is coming back gut feeling آج ڈائم ڈائم گی آج آج ڈائم 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 آج آج ڈائم 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 باتیں ہوگی پرانی آپ جو ہے یا منجل لائے آہا احمد شہزاد یہ وہ کہاں بیچ میں آیا سو موسیٰ صاحب پلیز پریڈیکٹ فائن ورلڈ کپ فائنل ٹوٹی بردواز صاحب اب تو دیکھیں انڈیا سکوارڈ جو ہے اور بھی آ جائیں اور بھی آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ سنے میں آ رہا انڈیا کے سکوارڈ میں کچھ چینجز ہو رہی ہیں چلو دیکھتے ہیں آج چا اس میں کرتی ہیں ایشن گیم میں ایک ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں میں چینج کی ہے کارتک تریپاٹیج کہیں جینا ریج سر پرسوں سے ہر ورلڈ کپ کی ٹیم کا ڈیٹیلڈ انیلیسس چاہیے ہم کو آپ سے 29 سبتمبر سے وام اپ میچ سٹارٹ ہو رہے ہیں سر we want you two to analyze all the teams closely دن ہو گیا جی پرسوں سے تو نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تین میچ ہیں آسٹریلیا کے ساتھ آپ کے ہم دیکھیں بیچ میں جو گیپ ہے اس میں ہم کریں گے ہم دو شوز کرتے ہیں بیچ میں گیپ ہم دو شوز کرتے ہیں if required we can do three shows ہم cover کریں گے اور اس دفعہ کیونکہ ورلڈ کپ ہے بڑا event ہے ہم پورا time دیں گے ہاں ٹیم کو یہ نہیں ہوگا آگے نیدن لینڈ ہے تو چلا جی دو منٹ بات کی تو چھوڑ دیا نہیں ایک ایک پہلو سے بات کریں گے ایک ایک player پہ بات کریں گے کہ کیا ہے کیا کر سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے جی بلکل کل final ہے اور پھر آگے پاکستان کے پتہ نہیں series ہوتی ہے بیچ میں کہ نہیں ہوتی کوشش کر رہے ہیں لگے ہمیں ساؤتھ فیکہ سے کہ بھائی ہمیں بھی آگے تھوڑا چار سو والا ٹیسٹ دو ذرا جو ادھر یا دو یا بیلٹر سی pitches بنا کے وہ بھی کریں گے تو شاید یہ بھی اتنے کر کر آ جائیں لیکن reality check آپ کو مل کے testing conditions میں تھوس تو جی بلکل ایشا cup کے بعد پھر ظاہرہ world cup ہی ہے تو پھر جو squad جو ہے باقی team ہونے تو ماشاءاللہ آپ نے squad announce کر کے ان کی practice بھی چل رہی ہے ہمارا ابھی تک world cup کا squad ہی announce نہیں ہوا ہم ابھی تک سوچ و بیچار میں ہی ہے کہ کیا کریں کس کو ڈالیں کس کو نکالیں کیا کروں کروں میں کیا اتنے زیادہ مسائل ہیں جو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں دو تین بار گنوا چکا ہوں کریں تو کریں کیا تو پہل squad تو ہم انہوں سے اپنا مطلب یہ نہ ہو کہ ہمیں analysis شروع کرتے ہیں squad کا تو end پہ ہم ہی پاچھے جائیں کہ ہماری team ہی نہیں آئی ابھی تک تو پہلے آ جائے ہماری team بھی تو پھر شروع کریں گے انشاءاللہ سر یہ بوت predict top 4 مکرجی صاحب ابھی squad ہمارا نہیں آیا world cup کا ہمارا squad تو آ جائے پھر predict کریں گے پہلے شبم ڈیوی صاحب کہہ جائے remember imam struggles against top quality attacks جی بلکل وہ بھی وہ ساری struggle کر رہے ہیں بابر آزم as a batsman اچھا ہے but as a captain نہیں پننو بھوائے صاحب جی بھائی ایسے ہی ہے اور کپتانی میں flaws ہیں بہتر کرنے کی زوت ہے سر پرسوں سے اچھا آپ کا message تم میں نے پڑھ لیا بھائی thank you very much for your message انشاءاللہ کریں گے analysis توانیا صاحب کہہ جائے موسن بھائی آج آپ اپنے اچھا یہ آپ کا message میں پڑھ لیتا ہوں یہ اوپر ہی ٹکا ہوگا ہے یہ جا نہیں رہا کوئی special قسم کا آپ نے super chat کیا ہے وہ ہی میں پہلے پوچھ چکا ہوں آپ سے کہ پاکستان ٹیم کیا بھیجنی چاہیے یہ پوچھ رہے تھے آپ سے پہلے آپ سے یہ سوال یہ میں نہیں بتاؤں گا تو آپ دیکھ لیں یہ options ان کے پاس زیبور زیادہ ہے نہیں options جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایشیا cup میں جانے سے پہلے پاکستان کی ٹیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جناب top 3 top 3 میں سے گر گیا دھڑم کر کے اور بڑے match سے پہلے ہمسٹنگ کھیج جاتا ہے امام کا تو وہ مسائل بابر آزم کے اپنے مسائل ہیں فیصلہ کپتانی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بیٹنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے کیا سلسلہ وہ مسائل چلنا ہے لیکن خیر بابر تو اب ہے کپتان تو وہ ورڈ کپ میں اس میں تو رہے گا پھر شکر ہے تھوڑے رزوان نے رنز کری ہیں ورنہ اس کا بھی مسئلہ ہی تھا رزوان نے نمبر چار پہ تھوڑے رنز کی ہیں اچھی بات ہے اختخار positive ہے بیچ میں اچھی contribution ہے with the ball with the bat وہ بہتر ہے پھر جو نمبر پانچ والا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ بھائی جن کون ہوگا کون کھیلے گا سلمان آگا نے بورڈ ڈسپوائنٹ کیا ہے سو شکیل کو انہوں نے چانس نہیں دیے تیب طاہر کو بغیر کھلائے باہر کر دیا ہے تو یہ ابھی ہم پانچوے نمبر پہ پہنچے ہیں تو اتنے زیادہ مسائل ہیں پانچوے چھٹے نمبر پہ پہنچے ہیں افتخار اچھا ہے شاہد آپ بیٹنگ میں اس نے اچھا میچ جتوایا افغانستان سے بیٹنگ کر کے لیکن اس کا جو مین کام ہے بالنگ کا وہ اس پہ فوکس نہیں ہے وہ پتہ نہیں چل رہا پھر کبھی فہیم کو کھلاتے ہیں اشرف کو کبھی نواز کو کھلاتے ہیں وہ بھی کچھا پک گئی ہے بھائی ان پہ confidence قسپ میں ہیں انڈیا میں ورلڈ کب ہے کچھ ایسی پچیز ہوں گی کہ جس میں ان کو تین سپینرز کے ساتھ جانا چاہیے جانا پڑے گا وہ اسامہ میر کو رکھا ہے شہداب اور وہ مورلہ سیمیلر ہیں سیمیلر اس کو جس میچ میں پھر شہداب اور اسامہ کھیلتے ہیں اس میں نواز نہیں کھیلتا ویرائیٹی وہاں پہ مر جاتی ہے دونوں ہی لیکی کھلا دیتے ہیں آف سپن وہ ہے چلو افتخار پائی ٹائمر ٹائمر ہے وہ گزارہ کر رہا ہے آف سپن سپیشلس بولر ان کے پاس نہیں ہے چائنا من سپیشل کوئی ان کے نئر نے ڈیویلپ نہیں کیا حالانکہ ڈومیسٹک میں دو تین ہیں نواز کو کھلاتے ہیں فہی مرشرف کو دونوں میں سے ایک یہ بھی ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا پھر باقی بچے تین فاسٹ بولر شاہین نے ایک آدھے میچ میں اچھا کیا باقی میں اس نے کوٹ کھائی ہے شبہم گل نے اس کو چھے سات چوکے اوپر کے تین اوور میں مار دی ہے کال بھی سری لنکا نے کیا صرف دوسری اینڈ پہ اٹیک کیا ہے شاہین کو چوکے نہیں لگے بھائی سب اوپر سے آ کے تین اووروں میں تیس رنز یا اٹھائیس رنز جو ہے وہ شاہین کو مطلب جیسے بولر کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ٹیم کے آپ سپیر ایڈ کر رہے ہو آپ سپیر ایڈ کر رہے ہو اور آپ جو ہے اوپر سے تین اووروں میں تیس رنز دے جاؤ ایک مچ میں اچھا دو تین میں برا ہاریس روف جو ہے اس کا بھی فٹنس کے مسائل ہیں نسیم ویسے باہر ہو گیا گیارہ میں نے پلائنگ الیون میں آپ کو بتائے ہیں جس میں چھے بندوں کے تو مسئلے مسائل ہیں چھے بندوں کے تو مسئلے مسائل ہیں بیچ میں ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہوئے سنتوش کہنے جنا مجھے ایک انسان کو گھوڑے نیچے کرنا ہے یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں تو کر دیں آپ جا کے یا خود وہ آپ کو کر دے گا please summarize your comments you are mostly mute جناب please رشی روڑا صاحب بس کیا اس پہ بات کرنی ہے رشی روڑا صاحب میں نے ابھی بتا دیا دوستوں کو کہ وہ انڈین چینل پہ میں ابھی گیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں رشی روڑا صاحب جیسی جوان کیا نے جی ریزوان حیدر ہے پاکستان سے تو پوچھے جی کشمیر میں یہ یہ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا تو آپ کیا کہنا ہے میں نے بتایا کہ بھائی میں نے آپ کی ٹیم کو بتایا تھا میں سپورٹس جنرلسٹ ہوں تو مجھ پہ آپ سپورٹ پہ بات کریں کرکٹ پہ بات کریں بس وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ شروع 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 کہ جی انڈیا کو کرکٹ نہیں کھلنی چاہیے پاکستان سے this and that اور آئی سی سی میں پاکستان کی ٹیم کو نہیں بلانا چاہیے بس میں نے یہی بولا کہ بھائی تو پھر مت بلائیے بی سی سی کو بول دیں گے پاکستان کو کہہ دیں کہ آپ you are not welcome تو پھر آئی سی سی دیکھ لے گا کہ ورلڈ کپ آپ انڈیا میں کروانا ہے کہ نہیں کروانا اور میں نے کہا کہ آپ جو پھر لے جائیں ازار بندہ بی سی سے کے بھائی پروٹسٹ کر لیں وہاں پہ کہ جناب پاکستان کی ٹیم کیوں آ رہی ہے تو یہی باتیں تھی میں نے باقی تو زیادہ آپ کو پتا ہے پھر بولنے کا موقع کم ہی ملتا ہے تو یہی تھا فضول سے experience تھا کچھ اور کچھ بتانے کو ہے نہیں زیادہ رمیز ٹوڈے ٹی وی شو سے پاکستان ٹیم مینجمنٹ is not doing good he says management is not focused on junior رمیز at least start junior tournaments وہ جو کھروایا تھا ماں بہن کر دی اتنا نقصان کر گیا کھوتے کی طرح پی سی بی کے بجٹ کو کھا گیا ایک ارب روپے کا بکواس کر رہا سنا آج کل کرتا ہے بابر بس آج کل کرتا ہے بابر کو سنا کرتا ہے بھائی آج کل دھڑا دھڑ کرتا ہے تو پہلے تو بولتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں دیکھو لوگوں کے views جو ہے نا تھوڑا سا ان کی پوسٹ یا کرسی بغیرہ change ہوتی ہے تو کیسے بھائی تھوڑی سی شرمہ ہوتی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا تو بندہ خیال ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا کہتا تھا میں اب کیا کہا ہوں بھائی وہ کیا ہوتی ہے پہلے یہ اگر یہی باتیں ہم کرتے تھے یا کوئی اور journalist کرتا تھا یہ جو باتیں ابھی یوٹیوب پہ رمیز راجہ صاحب کر رہے ہیں تو یہ کہتے تھے جناب یہ ٹیم پہ آب نیسسری کی ڈسیزم ہوتا ہے جو باتیں اگزیکٹ یہ پہلے چیئرمن بننے سے پہلے کرتے تھے اور چیئرمن بننے کے بعد کر رہے ہیں وہ ہی باتیں جب یہ چیئرمن بننے تھے تو یہ کہتے تھے یہ ٹیم پہ آب نیسسری کی ہے وہ ہے ٹیم اچھی ہے بے تین ہے شاندہ ابھی وہ ہی باتیں خود ہی کر رہے ہیں اگزیکٹ سیم باتیں تو بس یہاں پہ بھائی ایسی ہے لوگوں کا مزاج ایسی ہے experiment سے اچھا ہے جناب سعید اجمل کو لیا ہو لف روم یو ایس اے جتندر کالیفورنیا صاحب سعید اجمل تو جب سے ایکشن کا مسئلہ ہوا تھا وہ بچارہ تو رہی کیا تھا اسے جھکتے لگوالے فیصلہ باد کا بہترین جھکتے لگائے گا وہ تو جتنا اچھا جتنا عرصہ کھیلا اچھی ستری کرکٹ کھیلا اب تو دس سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے بھائی دوزار پندرہ میں بین لگا تھا اس کے بعد وہ ایکشن چینج کر کے آیا افیکٹیو نہیں ہوا باہر ہو گیا آٹھ سال پرانی بات ہے بہرحال یہ پوائنٹ ان کا ٹھیک ہے آمیر اگر لاسٹ بولر بھی ہے تو پھر بھی جو اس سے پہلے والا اس کو آپ لے جائیں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ جی ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے پھر بھی ہم فکسرز کو نہیں لے کے جائیں گے بے شک ہم ہارج ہیں یہ ٹرینڈ سیٹ اسی طرح ہوگا جب آپ ڈسکریج کریں گے پہلے اس کی قسمت اچھی تھی نجم سیٹی پیچھے پڑا ہوا تھا مکی آرثر وغیرہ کمپنی اس کو آ گیا واپس چلو ٹھیک ہے لیکن اس کو وہ عزت بھی راست نہیں آئی بودیا جمرات کو آ رہی ہے جی ورلڈ کپ کا سکوارڈ رزوان شاہین اور بابر آزم ملیں گے تیسی بی سے تو اس کو عزت راست بھی نہیں آئی کہ اب پہلے کہہ رہا جی مصبہ جو ہے یہ کوچ سے ہٹے گا وقار یونس کوچنگ سے ہٹے گا میں پھر آؤں گا وہ عیسان مانی ہٹے گا تو پھر آؤں گا وہ مانی ہٹا تو راجہ آ گیا رمیز راجہ سے ہزار اختلاف لیکن محسن بھائی بھی یہ بات اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی کہ اس نے ہارڈ سٹینس رکھا ہے جناب مانتا ہوں جس نے میچ فکس کیا ہے اس کو بالکل دوبارہ لاو نہیں کریں گے وہ اسمان سے گرے خجور پہ اٹھ کے وہ مانی ہٹا تو یہ رمیز آ گیا پھر ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا امیر سے کہ جی اب تو وہ ہی 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 اب تو دیکھیں وہ رمیز راجہ کہ وہ چیرمن آئے ہیں ان کا ایک سٹینس ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو نخرے اسمان پہ تھے بھائی جب پہلے بھی یہ ڈراؤپ ہوا تھا تو اس کی پرفارمنس زیرو ہوئی ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے میچوں میں آؤٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کارٹک کی پاٹی کرنی نا دس سی لنکا نے 11 for the world cup is a team to watch out for نشانکہ پریرہ مانڈس صدیرہ صدیرہ بہت اچھا کھیلنا بھائی اسا لنکا ہم سے تو وہی میچ لے گئے اسا لنکا اس کا بھی کیچ چھوڑا تھا ریزوان نے بائیدہ ہوئے جو میچ لے گیا اسا لنکا نو بے تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے کیپر اس طرح کے کیچ پکڑ لیتے ہیں ہارڈ ایج تھا لیکن اسا لنکا شناکہ حسرنگا واللہگے چمیرہ لہرو کمارا اور پتھرانا جی بھائی صاحب بہت اچھی ٹیم بن جائے گی ٹھیک ہے گوڑ ٹیم ہے جی بلکل کی صحیح بات ہے آپ کی اور بیچ میں اگر تکشانہ فٹ ہو گیا تو اس کو بھی یہ ایس پر دن نیڈ آف تا ٹیم ایک فاسٹ بالر جیسے ابھی یہ کم کھلا رہے ہیں یہ تین آپ نے نام لکھے ہیں چمیرہ لہرو پتھرانا اس کو بٹھا گے وہ کہ ٹھیک ہو جاتا تکشانہ اس کو بھی بیچ میں ڈالیں گے تو بس پھر ٹیم ٹو بیٹ بن جائے گی افریقہ نے افر کی تھی پسی بی نے انکار کر دیا کھیلنے سے ریس دے رہے ہیں دو ڈالیں گے پھر ٹیم ٹیم چیل میں آب پتا نہیں ڈالیں ایٹی نیوز ایسا کچھ تھا ٹائیمز ٹائمز نہوں کا تھا کوئی چانل ٹائمز نہوں کا ڈالیں 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 ٹ پارٹی سا بہت اچھی ٹیم آپ نے بنائی بہتے ٹیم آپ نے بنائیا ہے نو داؤٹ کرس دو سانال کے ساتھ ہیں ایسے ٹام ٹیم داروں اٹیم ویڈاوٹ سپر سٹارز ویڈاوٹ ہائٹ دے ریجھ دے فائنلز آن ٹوائس سیکنڈ انہار رو پچھلے سال بھی اخوانستان سے باہر ہوتے 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 فائنل میں پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے نا جی اور پاکستان نے دو سو باون کر کے بھی ہار گئی ٹاپ بولنگ اٹیک رکھ کے اور مقابلہ ان کا انڈاوٹیڈلی جو ایسیا کی نمبر ون ہے ورلڈ کی ٹاپ ٹو ٹری ٹیمز میں انڈیا انڈیا اگر آپ مجھ سے مانداری سے پوچھیں بے شک ڈیفنڈک جی پر سری لنکا لیکن پریشر انڈیا پہ ہو گئی بکاوز انڈیا is not winning anything anything even the ایسیا کا دوزر اٹھارہ میں جیتے تھے پانچ سال وہ بھی ہو گئی پچھلے سال وائنل میں بھی نہیں گئے تو پریشر انڈیا پہ ہوگا لیکن یار میں جب پلیروں کو دیکھتا ہوں نا اپنے دماغ میں لے کے آتا ہوں اب میں ابھی بتاؤں گا تو فائدہ نہیں ہوگا صرف اتنا کہوں گا جب میں دونوں طرف کے پلیر کو دیکھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کو بہت سپیارٹی ہے چاہے آپ بالنگ کی بات کرے چاہے بیٹنگ کی ہاں کیا یہ جس طرح آف ڈے تھا کل بنگلہ دیش کے ساتھ کیا یہ ویسا کریں گے دیکھ رہا ہے اور یہ لاسٹ موقع ہے اور انڈیا بڑے آرام سے انڈیٹیبل جا سکتا تھا اب ٹیکنکلی سب ٹیموں نے آ رہا ہے ایک دوسرے سے سب نے تو انڈیا بھی آ رہا ہے بنگلہ دیش بھی آ رہا ہے سلنکا بھی آ رہا ہے پاکستان تو گھرہ آ رہا ہے ڈفیٹڈ جا سکتا تھا آ گیا گھر ڈفیٹڈ جا سکتا تھا میری نظر میں انڈیا ہر لاحظ سے کلیر فیوریٹس ہیں اگر یہ فوکس رہے پلائنگ ہمیں پتا ہے کیا گھلائیں گے تاز جیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں جیتے ہیں i can feel is one they will not allow sri lanka to score more than two hundred thirty forty hmm if they bat first if sri lanka bat first obviously i'm talking in that scenario and if the indians bat first i feel like they will score around three hundred plus pankit charan صاحب نے پچھ ٹھیک ہے اب وہ turning or track ہے اگر فرض کریں rank turner ہے then they might score to sixty to sixty five to seventy depend کرتا ہے top order مجھے لگتا ہے top three جو ہے ان میں سے دو perform کریں گے تینوں نہ کریں تو اچھا جی ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیے تو that would be nice more than five thousand people are still watching ویڈیو کو تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن اچھا لگے گا اگر آپ مزید ساتھ ہزار ساتھ ہے لائک تین ہزار ہے لائک کیا کے نے ساتھ ساتھ ویڈیو تو دوستو دیکھو بینٹ سٹریندھ کی میں بات کروں گا تھوڑی سی ویسے تو انجری ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی بھی پلیرز کو آئے لیکن انڈیا کا بھی اکشر پٹیل کی ریسٹ پہ لگا ہے بیک اپ انہوں نے بلالیا ہے اس کو واشنگڈن سندر تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اکشر کو گین لگا تو اچھا ہو گیا ہے بری بات وہ اس نے پرفارم کیا ہے جو جو اس پہ question mark لگا ہوا تھا جناب جڈیجا اور اکشر ایک ہی طرح کے ایک ہی طرح کے وہ ظاہر ہے کہ سارے question اٹھا رہے تھے ہم نے بھی سوال اٹھایا تو اس نے اگر ballings نہیں تو at least اپنی batting سے جواب دیا ہے اپنی batting سے اس نے جواب دیا کہ آپ کو crucial stage پہ crucial runs وہ کر کے دے گا اور کل والا match بھی وہ جتانے کے بے ایک کل کریب آگیا تھا true just couple of good hits and that's it balling میں couple of one good hit was required 12 رہتے تھے نا نہیں آٹ آٹ ٹائم مگر وہ چھے کر کے out بھی ہو جاتا تھاکور نے کچھ دیکھے نا تھاکور تو batting سے اس نے بتایا کہ جی کیوں اس کو رکھا ہوا ہے balling میں تھوڑی اونچ نیچ ہے تھوڑا تیز تیز کروا رہا ہے speed تھوڑی کھینچ کے ایٹیز میں رکھے تو اچھا ہے لیکن you have bent strength ابھی چاہل باہر بیٹھا ہوا ہے اشون باہر بیٹھا ہوا اور آپ واشنٹن سندر کو بھی لے کے آئے ہیں تو آپ کے پاس bent strength ہے تو لے کے آئے ہیں واشنٹن سندر as a cricketer i really like this guy اس کے بھی انجری کے مسائل رہتے ہیں بیچ میں انجیڈ رہتے ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں لیکن آپ جڑے جاگر کھیلے اور ساتھ میں کلدیب واپس آئے گا اور آپ اس کی جگہ پہ وہ جو تھاکور ہے اس کی جگہ پہ آپ ڈال دیں واشنٹن سندر کو آپ کے پاس ویرائیٹی بھی آ جائے گی بیٹھنٹن بھی کر لے بیٹھنٹن بھی وہ بہت اچھی کرتا ہے تھاکور سے اچھی کرتا ہے تھاکور سے تاہہ بہت اچھی یہ واشنٹن سندر تھاکور کا بیٹھنگ میں تو کمپیررزن ہی کوئی نہیں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے تھاکور is واشنٹن سندر is way ahead اور بالنگ میں offspin بالنگ جو آپ کے پاس ویرائیٹی نہیں ہے وہ بھی آ جائے گی تو it can be a blessing in disguise for you پانڈیا آپ کے پاس موجود ہے دو فاسٹ بولر اور تین سپینر جس میں سے واشنٹن سندر can bat جڈے جا جو کی ڈسپوائنٹ کر رہا ہے بلے بازی میں but he can bat we know it very well تو بہت بہترین قسم کا آپ کا باننگ اٹیک بن جائے گا واشنٹن سندر یہ گیند اس کو لگی آپ نے مغوایا ہے but it can be a blessing in disguise اب دیکھنا یہ کہ کل آپ آپ اس کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں کارتک تری پارٹی کریں جنب sir i am huge huge viratkoly fan cricket nerd and overall a sports nerd so my free time i like to read stats articles make teams compare players اچھی بات ہے جی کارتک تری پارٹی سب very nice i love you بھومرہ کے بارے میں کچھ بتائیے جنب ہمانشو یادف صاحب ہمانشو صاحب بھومرہ بھومرہ کال واشنٹن سندر گیارہ میں کھیل رہا ہے تین فاز بازر ہوں گے ہردک پانڈیا سیراج اور بھومرہ اور تین سپنر ہوں گے کل دیپ چھدے جا اور واشنٹن سندر بھومرہ is the spirit without a shadow of doubt اور اس نے جس طرح ماشاللہ اس دوہ جو recover کر کے آیا ہے he is in rhythm دیکھیں جی بھومرہ کے بارے میں پہلے تو آپ کو پتہ یہ کہ وہ پاپا بن گئے ہیں اور شہینشاہ فریدی نے gift بھی دیا تھا جو کہ بہت اچھا gesture تھا players یہاں پہ پیار محبت والی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ جب یہاں پاپیاں چل رہی ہیں smileیں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ کوئی اوری کہانی چل رہی ہے ڈاؤٹس تھے جی بھومرہ پہ کہ بھومرہ کیسا perform کرے گا انجری سے واپس آ کے اچھا perform کرنا مشکل کام ہے world test championship یہ والی final نہیں پچھلے والا final جو وہ کھیلا تھا انجری سے واپس آیا تھا تو بہت اچھا perform نہیں کر پایا تھا اور تھوڑا disappointing performance تھی وکر نہیں لے پایا تھا بہت بہترین قسم کی وہاں پہ conditions تھی فاسٹ بولرز کی وہ جیمی سن آٹھ ڈاؤٹ کر گیا تھا تو questions تھے کہ انڈیا کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جس mindset کے ساتھ آیا تھا ایشیا cup میں questions ہیں ان کو ان کو یہ آنسر مل گیا ہے بھومرہ شاندار rhythm میں بالنگ کر رہا ہے middle order آپ کا perform کر رہا ہے ابھی آپ کی ٹیم میں کوئی بھی ایسا player نہیں ہے کہ جس نے runs نہ کیوں اس ایشیا cup میں کوئی بھی نہیں سب نے ہی runs کی ہیں آپ کے تو جتنے questions تھے ان کا آپ کو آنسر مل گیا ہے اور اگر بات جڈیجہ پہ آتی ہے تو ہی needs to score some runs بھومرا excellent جی بہت بہترین اس نے performance دکھائی ہے عدت ماثور کہہ رہے ہیں جی نا why is shikhar Dhawan is not being selected because of gil the way gil is performing تو پھر آپ زیادتی کرتے گل کے ساتھ اور دوسرا آپ کا کپتان ہے روی شرما وہ ہے opener تو وہ بڑا بہترین ہے کپتان ہے وہ تو باہر نہیں جاتا تھا تو پھر دھوان ہی جاتا تھا دھوان اور روید میں سے اگر کھلتا دلری سے سٹائک ریٹ اوور ہنڈرڈ سو کی اوپر کا سٹائک ریٹ ہے ایوریج ساٹھ کی اوپر کی ہے دو سو اپنے ینگیسٹ کریکٹر بن گیا دو سو کرنے آلا تو پھر آپ بتائیں وہ باہر بیٹھتا اور خود مانا ہے دھوان نے سب سے بڑی بات ہے دھوان نے خود مانا ہے تو ساٹھ کی اوپر کی ایوریج ہے سو کے اوپر کا سٹائک ریٹ ہے ابھی جتنے بھی میچ اس نے کھیلے ہیں تو آپ بتائیے وہ تو بھائی صاحب آپ کی سچین ٹنڈولکر اور یہ ویرات کولی کی جو لگیسی ہے اس کو آگے لے کے جائے گا تو اس کا تو اس وجہ سے دھوان نہیں ہے ورنہ دھوان بڑا اچھا تھا ریشی روڑا صاحب کہیں جنب little premature but still what will be پاکسن فاسٹ بولنگ attack in australian test نسیم injured harris not test baller جی وہی حال ہوگا جو انگلینڈ آیا تھا یہاں کھیلنے کے لیے تو ہمیں کوئی baller نہیں مل رہا تھا کبھی ہم کسی کو کھلا رہے تھے کبھی کسی کو کھلا رہے تھے نہ ہمیں spinner مل رہا تھا نہ فاسٹ baller مل رہا تھا اور australia ہماری چٹنی بنا کے چلا گیا تو ٹیسٹ سریز کا تو ابھی دور کی بات ہے وہ تو بات کی بات ہے بس آپ جو ہے جو ہے جو ہے نا کپ کے لیے کپتان بن گئے ہر طرف سے مال چھاپ رہے ہر طرف سے نوٹ چھاپ رہے ہیں بھائی یہ لوگ نہیں ٹھیک ہے کریں جو بھی کر رہے ہیں لیکن ٹیم کا تو کوئی نیشنل ٹیم کے لیے تو کچھ اچھا کر دے نا ویرات energy level as a character is water boy explain جی کرش کالے صاحب بھائی جن وہ ویرات یہاں پہ اگر سرفراز جاتا تو کئیوں کی دھوتیاں اتر جاتی کراچی میں سرفراز سے پہلے وہ مو لے کے پہنچ جاتے بالٹی بھرنے کے لیے اور کچھ پوچھنے پنکج کہنے جناب ریاض کے اس پیل پہ جس پہ بالنگ اس بر نہیں دکھ رہی مدب ریاض باب ریاض بھالا دوزار پندرہ پہ مافی دے دیں اب ہمیں اتنا کھیل ہے وہ اس پہ جس کی انتہانی کرکٹ ابھی منسٹر بنا ہوئے جوتے پہن کے شوباز شریف کی طرح پانی میں نکل آتا لوگوں پہ چھیٹے اڑا جاں اور پھر ٹانٹا کرتا ہے یار وہ بس کھیل لیا اس نے وہ پرانی بات ہوگی اب آگے بڑھیں پورا پورے کریئر میں ایک دو ایک دو سپیل بیاد کارتک تریپاٹی کریں جب ہوگوڑیو رادہ رہاہب ان یور ٹیم if given a chance to select for pakistan world cup کلاسان اور ایر this choice is regarding their spin bashing ability کلاسان کلاسان بھائی وہ تو ماں بہنگر دیتا بولرز کی you don't need a player who consume 30 deliveries and score 40. نیڈا پلے نا آوروں میں ایک سا ساڈ مارا کل انہوں نے آخر میں آسٹریلیا کو بھائیو 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 وہ ہی میں پچھلے دنوں بھائیو 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 سی لنکہ اچھی ٹیم ہے اپنے گھر میں کھیل رہی ہے تو وہ کیشول اپروچ جو کلک میں ہمیں نظر آئی ہے وہ سوچنا بھی نہیں اور قریب بھی نہ جانا اس طرح کی اپروچ کے کیچ چھوڑنا اس کرکٹ لوزنگ پاپولیٹ پاکستان لف روم انڈیا نہیں چلتی کرکٹ ہے بھائی ادھر ہو رہا ہے کچھ نہیں اسی لیے تو لوگ شور میں جاتے ہیں ایک کی کھیل ہے اور اس میں بھی خوار ہو رہے ہیں اسی لیے تو شور شراب ہے تو بڑا مچ ہے جی playing 11 پہ بات کریں گے جیسے آپ کے سامنے ابھی تھوڑے دیر پہلے عرض کیا it can be a blessing in disguise for india ان کا combination زیادہ بہتر نظر آئے گا balling کا overall team کا balance if they decide to include Washington Sundar in playing 11 وہ کھیلے گا بھائی کل جی ہاں تو اس کو ڈالنا چاہیے Washington Sundar جڈے جا کلدیپ سپل department شام سوری وہ کہہ نام ہے سراج اور وہ دوسرا بھمرا آردک پانڈیا آردک پانڈیا یہ اب شامی بھی برا نہیں ہے لیکن سراج کھیل رہا ہے مسلسل اچھا perform کر رہا ہے اچھی بہت کھیل رہا ہے تو تو یہ چھے آپ کے ballers ہیں خالل لطیف عمر لطیف سن تو آپ کی زمانے میں جا رہے ہیں فارغ ہو کی کہ نہیں تو باقی اوپر سے آپ کی بیٹنگ سیٹ روی شرما نے رنس کیوں شبہم گل نے رنس کیے ویراد کولی نے تو ہمارے خلاف پھینٹا لگایا کہ راہول انجری سے واپس آیا تھا رنس کر رہا ہے اشن کشن کا بھی بلہ ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف رنس اچھے بول کے اب آردک پانڈیا کا بھی جڈے جا تھوڑے سے رنس کر رہا ہے لیکن چلو واشنٹن سندر ایڈ ہو جائے گا ساتھ میں وہ بھی بیٹنگ کر لیتا آٹھ ہوئے نمبر تک آپ کی بیٹنگ چلی جائے گی انڈین فیلڈنگ is concern گرجوت سنگز آپ کہہ رہے ہیں and bring سنجو ٹھیک ہے سنجو تو خیر آپ پکچر میں نہیں ہے تو فیلڈنگ تو دیکھیں اچھی کرنی پڑے گی تو آٹھ ہوئے نمبر تک آپ کی بیٹنگ ہے اور بالنگ آپ کی بہترین ہے اور ٹیم انڈیا کو یہ فائنل جیتنا چاہیے سری لنکا کی بات کریں تو ان کے جہاں پہ جو میں بات کروں کہ اکشر پٹیل کے جانے سے آپ اور واشنگر سندر کے آنے سے آپ کی ٹیم کا بیلنس بہتر ہو گیا ٹیکنیکلی آپ کو میں لوجیکل بتانے کی سمجھانے کی کوشش میں نے ابھی کی ہے کرک باز نے بریکنگ دی ہے پچیس تاریخ کو پاکستان ٹیم is leaving for انڈیا ٹوینڈی سیونت کو they will be in ہائدربار ڈیکن کم بھی انشاءاللہ پہنچیں گے کوئی نتی تری کتی بٹی تک تو انڈیا کے لیے یہ بہتر خبر ہے سری لنکا کے لیے بہتر خبر نہیں تکشانہ is their wicket taker صحیح بات بے شک اس نے پچھلے انڈیا لے match میں آؤٹ نہیں کیے لیکن he's a good ball but he's a wicket taker اور attack balling کرتا ہے second attack وہ کرتا ہے اوپر سا ball تو دونوں طرف سے ان کو شاید فاسٹ baller کی لے کی جائیں کہ ادھر بھی دلائی ہونے کا خطشہ ہے اور وہ ان کا leg break baller ہے نام میں پڑھا تھا دونیت ایسا کر کے نام میں کوئی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کھلانے کا تو ان کے لیے سیٹ بیک ہے یہ سری لنکا کے لیے سیٹ تو یہ بہت میجر گیارہ کھلاریوں میں سے ایک بھی اب وہ ان کی playing list میں پکا بندہ تکشانہ جو پکا بندہ کچھا ہو گیا اس کی جو کچھا جو آئے گا تو وہ ظاہرہ کے سیٹ بیک ہے لیکن یہاں انڈیا کے لیے اگر سندر کھیلتا تو وہ اچھی بات ہو جائے باقی فیلڈنگ ہی بات کر رہے ہیں تو فیلڈنگ تو ظاہر ہے کہ اچھی کرنی پڑے گی وہ تو اس میں کوئی سیکنڈ اپنین ہے نہیں باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر آپ سے صبح بات ہوگی صبح گفتگو کریں گے اس پہ ڈیٹیل میں آہ میچ بڑا بھی نہیں ہے جس میں پانچ ٹی میں حصہ لیتی تو بڑا سبھ انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا بول بول کے انرجی آپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ سے اجازت ہی چاہتے ہیں صبح ملیں گے اور بلکل صحیح بات بول لیا محسن بھائی نے لائک اور سبسکرائب آپ کرتے جائیے گا جاتے جاتے ٹھیک ہے جی تو پھر خیال لگیے اپنا اور انشاءاللہ آپ سے پھر صبح ہوتی ہے ملاقات love you all take good care of yourself دیکھو صاحب مہربانی آپ پسند کرتے ہیں